بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکون کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں ادن پر قبضہ کرنے کے لیے سنان پاشا نے دو لشکر ترتیب دیئے ایک کی قیادت خیر و دن کپتان کے سپرد کی جو کورت اگلی کے نام سے مشہور تھا اور سنان پاشا کا بھائی تھا اس لشکر نے سمندر کے راستے سے حملہ کرنا تھا اور دوسرا لشکر جس نے خوشکی کے راستے سے حملہ آور ہونا تھا اس کی قیادت امیر حامی کے سپرد کی جس کی امداد گور سواروں کی ایک جماعت کر رہی تھی ادن پر قسم بن شویح حکمران تھا جو زیدی امام المطحر کا مقرر کرتا تھا قسم بن شویح زیدیوں کا طرف دار تھا حالانکہ یہاں کے لوگ زیدیوں کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ مذہبن شافی اور مسلکن سنی تھے اور کتاب و سنت پر عمل پیرا تھے قسم بن شویح نے لوگوں کی مرضی کے خلاف یہاں ایک مدرسہ کی داگ بیل بھی ڈال دی جس میں زیدی نظریات کی تعلیم دی جاتی تھی اس مدرسے کا نام مدرسہ المطحر تھا قسم بن شویح کو جب یہ اطلاع ملک عثمانی لشکر ادم کی طرف بڑھ رہایا تو اس نے پرتگیزیوں سے امداد طلب کی پرتگیزیوں نے اس کی امداد کے لیے ایک جہاز ذروانہ کیا جس پر بیس ہزار سوار تھے جس نے ان فوجیوں کو امداد قراء دکھایا انہیں فوج کی تعداد اور آلات دکھائے اور انہیں توپیں دے کر حکم دیا کہ وہ سمندر کی طرف سے عثمانیوں کو آگے بھرنے سے روکیں گے جبکہ خشکی کی طرف سے زیادی جنگجوی مدافت کریں گے لیکن اسلامی بیرے کے کپتان خیر الدین نے جب دیکھا کہ سمندر کے اندر مسیح جہاز ادن کی طرف بڑھ رہا ہے تو فوراً اس جہاز کا پیچھا کیا پرتگیزی صورتحال کو بانپ گئے اور تیزی سے آگے کھرے ہوئے خیر الدین نے دور تک اس جہاز کا پیچھا کیا اور جب اس طرف سے مطمئن ہو گیا تو واپس ادن کی طرف چل پرا جب خیر الدین ادن کی طرف پلٹا اور سال پر اپنی توپیں اتاری تو قلعہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور بری فوجوں کا انتظار کرنے لگا تاکہ محاصرہ مکمل کیا جا سکے ایسے میں اچانک زیادی پہنچ گئے لیکن این اسی لمحے امیر حامی بھی پہنچ گیا اسمانی لشکت نے بغیر کسی توقف کے چاروں طرف سے قلعہ کو اپنے محاصرے میں لے کر زوردار حملہ کیا قلعہ میں محاصرہ زیادی بہت بلند جلد حوصلہ ہار بیٹھے اسمانی فوج شہر میں داخل ہو گئی خیر الدین نے شہر کی ایک لوگوں کو ایمان دے دی جو قاسم ان کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آئے اچانک ایک شخص خیر الدین کی طرف بڑا گویا وہ دستے بوسی کرنا چاہتا ہے اور اچانک خیر الدین کے پیٹ میں خنجر اتار دیا خیر الدین زخمی ہو گیا امیر حامی آگے بڑا اور اس خیانت کے الزام میں ابن شوی کا سر کلم کر دیا وہ اس کے بیٹے اور پیروں کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا لیکن خیر الدین اسے روک دیا وزیر سنان پاشا عدن کی فتح سے بہت خوش ہوا لشکر میں موجود اسپاہیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا زبید اور تاز اور یمن کے شہروں میں بری خوشی کا اظہار کیا گیا شہر کو سجایا گیا شادیانیں بجائے گئے اور لوگوں کو زیدیوں کے شر سے نجات پا کر اللہ کا شکر ادا کیا وزیر سنان پاشا نے اپنے بانجے امیرہ سین کو یہاں کا حاکم کرر کیا اس کی معیت میں دو سپاہی بیجے اور جن لوگوں نے عدن کو فتح کیا تھا ان کو ترقی دی سنان پاشا جب یمن کے جنوبی علاقوں کو زیر کرنے سے فارغ ہوا تو زمار کی طرف بارا اور سنان کے محاصرہ کے لیے توپوں کو وہاں منتقل کرنے کا حکم دیا متحر کو جب سنان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ اپنا سب مال و مطال لیے وہاں سے کسی اور سمر چال دیا سنان پاشا سنان کے لوگوں کو ایمان کا وعدہ دے کر آگے برا لوگوں میں مطمئن تھے انہوں نے شہر کے موززین کا ایک وفد تیار کیا اور شہر سے بھر سنان پاشا کے استقبہ کو آئے سنان نے ان کی بری عزت افضائی کی وہ سنان میں داخل ہوا لیکن اس میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی بجائے اپنے لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا کوکبان اور صلاح کی طرف برا کیونکہ سنان چاہتا تھا کہ متحر کے ساتھ جب تک دو دو ہاتھ نہیں ہو جاتے یمن میں حالات پوری طرح سازگار ہونا مشکل ہے سنان سلسل اپنی فوجوں میں اضافہ کرتا گیا اور وہاں کے عثمانی حکمران بھی اس کی پیروی کی تقریباً دو سال تک جنگ و جدل کا یہ سلسلہ جاری رہا اور بالاخر پندرہ سو تہتر میں صلاح کے مقام پر زیادہ امام متحر کی موت کے ساتھ اپنے اختیام کو پہنچا متحر کی موت نے عثمانیوں کو اور زیادہ تسلط کا موقع دیا اور عثمانی حکمران بہت تھوڑے عرصے میں صلاح، مدہ، افارض، زی مرمر، بلائی اور زیرین شرف پر قابض ہو گیا زیادہ امامت کا مرکز بھی حسن پاشا کے قبضے میں آ گیا حسن پاشا نے امام حسن بن دعود کو گرفتار کر کے اس تحریک کو ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے ختم کر دیا امام حسن بن دعود المتحر کی وفات کے بعد اس کا جان شرم قرر ہوا لیکن اس کو یہ سادت راست نہ آئی اور بہت جلد اپنے انجام تک پہنچ گیا پندرہ سو کھتر میں لیبیانتو کے مرکے کے بعد دولت عثمانیہ کی پلیسی میں بنیادی تبدیلی آ گئی اب ان کے نزدیک اولیت اس چیز کو حاصل تھی کہ مقدس مقامات کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور بحر احمر اور خلیج عربی کی ریاست سرحدوں کی حفاظت کی طرف خاصی سے توجہ دی گئی اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس ایک طاقت اور بحریہ ہوتی تاکہ پرتگیزیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا دولت عثمانیہ مسیح حملوں سے اسلامی مقدس مقامات کو بچانے کے لیے ایک مضبوط حسار کام کرنے میں کامیاب ہوئی اس حسار کے ساتھ ساتھ سلطان نے چاکو چوبند دستوں کو مکہ مقرمہ مدینہ طعبہ اور جناہ کے حفاظت پر معمور کیا اس کے علاوہ مصر شام اور مکہ شریف کے راستوں پر واقعہ کنوں کی حفاظت کے لیے خصوصی نگران فوج متین کی تاکہ راستے پر امن رہیں اور کافروں پر کوئی حملہ نہ کر سکے دولت عثمانیہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جدہ کا حاکم حجاج مقدس میں بابِ آلہ کا نمائندہ ہو عثمانی دور حکومت میں حجاج مقدس کے لوگوں نے بہترین اقدار کا مشاہدہ کیا اس دور میں جدہ کی بندرگاہ سے جتنی آمنی ہوتی یا ٹیکسز بحصول ہوتے وہ عثمانی حاکم اور شریف مکہ کے درمیان تقسیم ہوتے تھے مشہور مشترک کا عرل برکلامان سلطان سلیم ثانی پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ شراب نوشی ایاشی فشک وفجور کے ارتکاب اور صحبت اشرار کے حوالے سے بہت مشہور تھا اس تحمت اور الزام کا ڈاکٹر عبدالعزیش ناوی اور ڈاکٹر جمالالحاوی نے خوب مصابہ کیا ہے وہ ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف ایک کافر کی گواہی نقابل تسلیم ہے بغیر دلیل کے مسلمان محققین اپنے مسلمان حکام کے خلاف اور ان جوٹی اور منگرٹ شہادتوں کو کیسے قبول کر سکتے ہیں کیا وہ اسلامی مدارس میں نہیں پرے کہ ایسے الزامات کے وجود میں صرف اتنا کہہ دیتے کہ یہ محض جوٹ ہے کیونکہ ارشاد باری طالع ہے ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان ارشاد باری طالع ہے اے ایمان والو اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو اس کی خوب تحقیق کر لو کر لیا کرو مشرقین اور ان کے منحج تحقیقی پیروی کرنے والے لوگ مسلمان مجاہدین اور احکام کی تصویر کشی کرتے ہوئے انہیں بادمست اور محرکات میں منہمک دکھاتے ہیں بلکہ وہ دین اسلام انبیاء ورسل علیہ السلام تک کو ماف نہیں کرتے پس ہم ایسے لوگوں کی بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ علمی ایمانداری کا ثبوت نہیں دیتے جناب ڈاکٹر صاحب سلطان سلیم ثانی کے اہم کارناموں کو ذکر کرتے ہیں جن سے ان تمام الزامات کی خود بخود ترتید ہو جاتی ہے جو ان کی ذات کی طرف منصوب کیا جاتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب مسلمان اساتازہ تاریخ کو نصیب کرتے ہوئے وہ مشرقین کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تاریخ پر آتے ہوئے اور لکھتے ہوئے عدل و انصاف اور علمی ایمانداری کا ثبوت دیں وہ لکھتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جو سچائی کا سامنے نہ ہی لاتے اور اپنی تحریروں میں لوگوں کے دین اخلاقی اور شخصیات پر بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی سچائی کے الزامات آئد کرتے ہیں کہوں گا کہ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا جرم ہے ایسے جھوٹے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس پر حدی جاری کی جائے میں امید کرتا ہوں کہ تاریخ کی ایسا تازہ غفلت نہیں بڑھتیں گے اور بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے کسی شخص پر جھوٹی تحمت اور الزام نہیں دنیں گے انہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں کا میزان عدل میں تو لے گا صرف برائیوں یا صرف اچھائیوں کا وزن نہیں ہوگا ایک مرخ کو یہ بات سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ وہ جو بات زبان سے نکلتی ہے امانت ہوتی ہے اور وہ اللہ عزوالعجل کے حضور گواہی کا درجہ رکھتی ہے کسی بھی بات کو صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس بات کے بارے میں پوری طرح تحقیق کر لی جائے سلطان سلیم ثانی کے دولت عثمانیہ کی طریق کے بارے میں تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اس دور میں اس عظیم سلطنت کو کس قدر رائب و جلال و طاقت و صولت حاصل تھی مارکال بیانتو کے کچھ ہی عرصہ بعد سلیم بلگیریا کے نائب نے جب صدر آزم سے استمبول میں ملنے کی خواش کا اظہار کیا تو صدر آزم محمد سوکلہ پاشا نے فوراً اس کی نیت کو بانپ لیا اور اسے کہا تو صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمارے حوصلوں کا اندازہ لگائے اور یہ دیکھیں کہ ہم کس حد تک بہادر ہیں لیکن یاد رکھو تمہارے نقصانات اور ہمارے نقصانات میں برا فرق ہے ہمارا قبرس پر قبضہ کرنا اس بازو کی حصیت رکھتا ہے جس کو ہم نے تور کر کرچی کرچی کر دیا لیکن تمہارا ہمارے بحری بیرے کو شخص دینا اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم نے ہمارے داری مور دی اور داری بہت تیزی سے بڑھ دیا اور پہلے سے کہیں گنی اگتی ہے صدر آزم محض ان باتوں پر اقتفاق نہ کیا بلکہ عملان اقدام کیا اور سچی بات تو یہ ہے کہ سلطان سلیم ثانی نے عثمانی بحری بیرے کی دوبارہ سنت کی برے جوش و جذبے کم ظہرہ کیا اس مقصد کے لیے اپنی ذاتی مال تک خرچ کر ڈالا شاہی محل کے باگ کو بھی قربان کر دیا تاکہ اس میں ہاؤس بنا کر بحری بیرے کی تشکیل نو جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے اور ایسے ہی ہوا بہت ہی تھوڑے عرصے میں بحری متوست اسلامی بحری بیرے کے جلان کا قرار پایا اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ کسی مضبوط ادارے کی قیام کے لیے صرف جذبہ ہی کافی نہیں بلکہ مسلسل جدو جہ بھی ضروری ہے یہی وجہ تھی کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں عثمانی ایک مضبوط بحری بیرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اس واقعے سے اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس طور میں مسلمانوں کی سادی حالت اچھی تھی جنگی تیاریوں کے لیے عوام پر ٹیکس نہیں لگائے گئے ان کی جائدان دے ضبط نہیں کی گئی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ بھوک سے مرتے ہو تو مرتے رہو دفعہ پر رقم خرچ کرنا ضروری ہے سلطان سلیم خود اپنا اور اپنے خاندان کا مال صرف کیا کیوں کہ وہ ایک اسلامی درسگاہ کا تلیم یافتہ تھا اور ارشاد باری طالع ہے اور جو چیز تم خرچ کرو گے رہ خدا میں ان کا عجر پورا پورا دیا جائے گا تمہیں اور کسی طرح تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا مگر بھی تریخ نگار لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم ثانی کا وسال کسرت شراب نوشی کی وجہ سے ہوا لیکن مسلم مورخین بیان کرتے ہیں کہ ہمام میں ان کا قدم فسلا اور گر پرے کئی دن تک بیمار رہے اور بل آخر نو سو بیاسی کا راہی بکا ملک بکا ہوئے